اور اب خیبر پختنخواہ کے عوام کے لیے اچھی خبر ہے وزیراعظم کا وعدہ پورا ہو گیا ہے بیس کلو آٹے کا تھیلہ اب عام مارکٹ سے آدھی قیمت پر دستیاب ہے دوسری طرف صوبائی حکومت کے سستے آٹے کا اعلان ایک مہ بعد بھی عملی شکل اختیار نہ کر سکا رپورٹ کر رہے ہیں پشاور سے عبد الرحمن خیبر پختنخواہ میں مہنگائی کے مارے عوام کے لیے گرمی میں تازہ ہوا کا جھونکا وزیراعظم کی ہدایت پر سستے آٹے کی سپلائی صوبے بر کے دو ہزار یوٹلیٹی سٹور اور سو موبائل سٹور سے آٹے کی فراہمی شروع دس کلو تھیلہ چار سو اور بیس کلو کا ملے گا آٹھ سو روپے میں یہ بقاعدہ آئی ڈی کارڈ کے ذریعے ہم لکھ دیں گے اس کا ٹریل ہمارے پاس موجود ہوگا اور ابھی جو موبائل ہیں یہ ہم ان علاقوں میں کر رہے ہیں جہاں پر سٹور نہیں ہے اوپن مارکٹ میں بیس کلو تھیلہ مل رہا ہے سولہ سو روپے میں نصف قیمت پر آٹھا ملنے سے شہری خوش بازار میں یہ آٹھا کم سترہ سو روپے پر ملتے ہیں ہمیں یہ دریعہ سستہ اور وہ آسانی سے ملتے ہیں وزیراعظم کا شکریہ جس نے آٹھا سستہ دیا ہمیں اور اس طرح اور بھی ہمیں چیزیں سستی دیں ان کا شکریہ بیس پچیس ہزار پر میں ہم غریب لوگ کیا کریں گے گیارہ مئی کو وزیراعظم خیبر پختنخواہ نے بھی بیس کلو آٹھے کا تھیلہ آٹھ سو روپے میں فراہمی کا اعلان کیا تھا ایک ماہ گزرنے کے باوجود اس پر عمل درامت شروع نہ ہو سکا کیمرمن عابد خان کے ساتھ عبد الرحمن سامان پشاو